ہوں گے آئیے اب میں آپ کے سامنے اب میں ایسی عظیم شخصیت کو دعوت سکھن دینے جا رہا ہوں جو شخصیت جب بات کرتی ہے تو دلائل و براہین کی روشنی میں بات کرتی ہے اور جو شخصیت جب خطاب کرتی ہے تو اپنے خطاب میں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرتی ہے میری مراد حضرت الشیق جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ ہیں جن کا آج کی اس پروگرام میں موضوع سخن ہے تحریک اہل حدیث جس کے متعلق کسی شاعر نے کہا جس مسلک کے بارے میں کسی شاعر نے بہت نہایت بہترین اقاسی کی ہے کہ مسلکوں میں سب سے اعلی مسلک اہل حدیث سب کا ملجا سب کا ماوہ مسلک اہل حدیث بے تقلق بیریہ اور خالص و شفاق بھی بے تقلق بیریہ اور خالص و شفاق بھی غیر مشکل سیدھا سادہ مسلک اہل حدیث یہ تصویب یہ تقلق فکر کی گمراہیاں یہ تصویب یہ تقلق فکر کی گمراہیاں جس نے ان کو روند ڈالا مسلک اہل حدیث اور جس کی ہر ہر سانس میں قالا قالا کی صدا جس کی ہر ہر سانس میں قالا قالا کی صدا جو حدیثوں کا ہے شایدہ مسلک اہل حدیث موضوع یہ سخن ہے تحریک اہل حدیث اور اسے موضوع کی وضاحت کے لیے وزیلت الشیخ جلال الدین قاسمی محسسر رقن جلال الدین قاسمی حفظ اللہ مائک پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يزلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا بامنتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن متع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهديات محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ضلالت في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فبی ای حدیث بعده يؤمنون حضرات علماء اکرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو خواتین اسلام موضوع تاریخ اید حدیث ہماری تاریخ کیا ہے اور ہماری تحریک کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم جمع جمع آٹھ دن کے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ پانچ جمع فرقہ ہے عجیب عجیب باتیں کہی جاتی ہیں ایک صاحب نے یہ کہا کہ ایک دریہ ہے اس سے چار نہریں نکلی اور چار نہروں سے ان کی مراد یہ چار مسالک ہیں حنفیت شفعیت حنبلیت مالکیت یہ چار نہریں دریہ سے نکلی کہتے ہیں کہ جب یہ چار نہریں ہیں یہ چار مسالک ہیں تو یہ پانچوں مسلک کہاں سے آ گیا تو ہم نے جواب دیا پانچوں بھی دریہ ہے جہاں سے یہ چاروں نہریں نکلی ہوا یہ یہ چاروں کی چاروں نہریں مقدر ہو گئیں مقدر نہیں مقدر گدلی ہو گئیں اس میں کچھ ملاوٹ آ گئی کچھ پتے گر گئے سناک پھیل گئی پورا پانی خراب ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے جہاں سے یہ چاروں رہنے نکلی تھی اس دریہ سے اس دریہ کی طرف روجو کیا جائے کوئی دریہ اہلہ دیسیت ایک صاحب نے کچھ اس طرح توجی کی کہ اسلام ایک درخت کا نام اس میں چار ڈالیاں ہیں تو درخت تو ایک ہی ہے نا بھئی یہ اسلام کا تنہ ہے درخت ہے اور اس کی جو چار ڈالیاں ہیں وہ درخت سے جدہ تھوڑی ہیں تو یہ چاروں اسلام کیوں نہیں میں نے کہا کی حیرت کی بات ہے دنیا میں کوئی ایسا پیڑ دکھلاؤ کہ اس کی ایک ڈالی میں سیب لٹک رہا ہو ایک ڈالی میں انگور لٹک رہا ہو ایک ڈالی میں پپیہ لٹک رہا ہو اور ایک ڈالی میں انار لٹک رہا ہو ایسا دنیا میں درخت دکھائیے درخت ہے تو یہ مثال بھی بلکل باطل ہے اور بلکل غلط ہے تو کوئی اقلی بات اس طریقے سے پیش کرے تو اس کا جواب اقل سے دیا جانا بہت آسان ہے صحیح بات یہ کہ ہم کب سے ہیں کسی شاعر نے بہت اچھا کہا وہ پوچھتے ہیں کہ اہلِ حدیث کب سے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اہلِ حدیث کب سے ہیں تو جواب حدیث جب سے ہے اہلِ حدیث تب سے ہیں ارے بھئی میٹھائی موجود ہو تب نہ کہیں گے اوہ میٹھائی والے تو حدیث موجود رہے گی تب نہ کہیں گے وہ حدیث والو حدیث والا کہنے کے لئے ضروری ہے کہ حدیث پہلے موجود ہو مٹھائی والا کہنے کے لئے ضروری ہے کہ مٹھائی پہلے موجود ہو تو اہل الحدیث کہا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ حدیث موجود نہ ہو اچھا بعض لوگ اس نام کو بگاڑ کر کے جلن جلن بھی کیسی ہے میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شیعہ عورت کو حضرت عائشہ سے تو ان کو عزلی بیر ہے بڑی دشمنی ہے صدیقہ کائنات کو برا بھلک ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سور نور کے اندر کئی آیات نازل فرمائی اور آپ کی پراز ظاہر فرمائی اور مومن قیامت تک ان آیات کی تلاوت کرتے رہیں گے اور صدیقہ کائنات کی طہارت اور افت اور پاکیزگی کی گواہی دیتے رہیں گے تو یہ مارے غزب کے مارے غصے کے اس نے بکری پا لی کس نے شیعہ عورت اور اس بکری کا نام عائشہ رکھ دیا اور روز مونگری لیتی تھی مارے ہم مونگری بولتے نا اسی مونگری سے اس کی پٹائی کرتی تھی بکری کو مارتے ہوئے حضرت عائشہ کا نام لیتی تھی یہ تو اس طریقے سے لوگ بھراس نکالتے ہیں تو اہل الحدیث دیکھیں کتنا پیارا نام ہے ایک صاحب ہے وہ میرا نام بگاڑ کر کے کچھ اور بول رہے ہیں اس لئے کہ ان کو ہم سے پتہ نہیں کیا کرخاش ہے کتنا اچھا نام ہے جلال الدین کتنا اچھا نام ہے جلال الدین رومی ہے تو صوفی وہ میں نے پڑھا ہے جلال الدین رومی کو ہے بہت بہت صوفی ہو لیکن میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے الہیتی مسائل کو وہ چھٹکیوں محل کر دیتا ہے اس ناحیے سے میں ان کو پسند کرتا ہوں وہ صوفی ہے میں پسند نہیں کرتا لیکن اس ناحیے سے کہ وہ آدمی بڑے بڑے الہیتی مسائل کو چھٹکیوں محل کرتا ہے وہ بولتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ انسان من وجہ مختار ہے یہ بات انسان ہی نہیں کتے کو بھی معلوم ہے اس لیے کہ اگر کتے کو پتھر سے مارا جائے کتہ بیڑا ہوا ہے کوئی بچہ اگر پتھر سے کتے کو مارے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چوٹ کس نے پہنچائی چوٹ پتھر نے پہنچائی بچے نے نہیں اس لیے کہ جب پتھر اس کتے کو لگا تو پتھر کی وجہ سے اس کتے کو چوٹ پہنچی تو چوٹ پہنچانے والی چیز پتھر ہے پتھر لڑک کر ایک طرف چلا گیا کتہ پتھر کی طرف نہیں دورتا بچے کی طرف دورتا ہے وہ جانتا ہے کہ پتھر مجبور ہے اور یہ لڑکا مختار ہے پتھر کی طرف نہیں دورتا کوئی کتے تو بھی معلوم ہے کہ انسان مختار ہے تو ایسے سے الہیاتی مسائل کو چٹکوں میں حل کرتا ہے میں نے جلال الدین رومی کو میرے ہمنام ہے وہ صوفی ہیں ٹھیک ہے وہ ان کا الگ ایک مسئلک ہے تو میں اس نائیے سے ان کو پسند کرتا ہوں جلال الدین سویوتی جلال الدین محلی ایک اسطاب ایک شاگرد ہے جلال الدین محلی نے پندرہ پارے سے آگے کی تفسیر پوری مکمل کر دی زندگی نے وفا نہ کی اور انتقال ہو گیا تو ان کے شاگرد جلال الدین سویوتی نے شروع سے لے کر پندرہ پارے کی تفسیر دی اور حیرت کی بات تو یہ ہے علماء بیٹے ہو سبوں نے پڑھا ہے اس کتاب کو ایسا نہیں لگتا کہ اسطاب کی تفسیر کیا شاگرد کی تفسیر کیا اسطاب ہوا کرتے تو شاگرد کیسے ہوتے تھے آج تو اسطاب بڑے قابل ہوتے لیکن شاگرد کسی لائک نہیں ایک دم نکم میں کسی لائک نہیں ہوتے تو اسطاب بھی ایسے ہوا کرتے تھے اور شاگرد بھی ایسے ہوا کرتے تھے تو کتنا اچھا نام ہے جلال الدین سویوتی جلال الدین محلی مفسر ہیں دونوں کے دونوں اب اس نے میرا نام بگاڑ کر کے پتہ نہیں کیا نام رکھ دیا ہے وہی نام لے کر کے بولتا رہتا ہے تو نام کو بگاڑنا در حقیقت ان کے بغزوکینہ کی دلیل ہے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں نام کو بگاڑنا اور اسی طریقے سے اہل الحدیث دیکھیں کتنی اچھی ترکیب ہے حدیث والے اب یہ لفظ یہ ترکیب استلمان نہ کرتے ہوئے مارے جلن کے اہل الخبیث کے اہل الخبیث یہ کوئی نئی بات نہیں ہے قصید نونیہ میں امام بیمن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ اے اہل حدیثوں سے بغز رکھنے والو اور اے اہل حدیثوں کو گالیاں دینے والو تمہیں شیطان سے دوستی قائم کرنے کی بشارت ہو کہ تم نے شیطان سے دوستی کر لیا گویا شیخ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اہل حدیثوں کو گالی دیں در حقیقت وہ شیطان کو اپنا دوست قائم بناتا ہے اور شیطان کو اپنا دوست مانتا ہے اسے دوستی کرتا ہے اور یہ ناموں کا بگاڑنا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کفار مکہ کا نحج ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف يسرف اللہ عنی شتم قریش ولانهم يشتمون مزممن ویلعنون مزممن معنی محمد رواہ البخاری فی کتاب المناقم حضرت امام البخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المناقم لائے ربی حضرت بوری رہے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا تمہیں تاجب نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک وطالعہ کیسے قریش کی گالیوں کو اور ان کی لعنت کو مجھ سے پھیر دیتا ہے اس لیے کہ وہ مزممن کو گالی دیتے ہیں اور مزممن کے اوپر لعنت کرتے ہیں میرا نام تو محمد ہے اللہ حبت کتنی پیاری بات ہے اس سے زیادہ رحمت اور اس سے زیادہ شفقت امت کے اوپر اور کیا ہو سکتی ہے ذرا دیکھیں آپ کا نام کیا ہے محمد محمد کا مطلب ہے کہ اتنی تعریف اس ہستی کی کی گئی ہو کہ کائنات میں اتنی زیادہ تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو اللہ اور یہ تو بالبداحت ثابت ہے بدیہی طور پر آپ بھی دیکھ سکتا اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کی مسئلہ نظری نہیں ہے بدیہی ہے کہ جب بھی ازان ہوتی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کی توحید کی گواہی کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کا نام جوڑ لیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی تعریف ہے جسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا تو آپ ایسے ہیں کہ آپ کی اتنی تعریف کی گئی کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی اب بتائیے سترہ مرتبہ آدمی سترہ وقتوں میں سترہ رکاتوں کے اندر آدمی کتنی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے آپ کے لئے برکت کی دعا کرتا ہے یہ کتنا بڑا عزاز ہے اور یہ کتنی بڑی بات ہے اب محمد کا نام اتنا پیارا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو تو آپ کا نام بگاڑ کر کے قریش نے کیا کہہ دیا مزمم یعنی اتنی برائی کی گئی ہے اس آدمی کی کہ اس سے زیادہ برائی کسی کی نہیں کی گئی لے دیئے یعنی محمد نام نہ کہتے ہو آپ کو مزمم کہا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو گالی دیتے ہیں مزمم کو گالی دیتے ہیں ارے کہتے ہیں مزمم ایسا ہے مزمم ایسا ہے مزمم ایسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اکم آیا یہ لوگ مزمم کو گالی دیتے ہیں میرا نام تو مزمم نہیں ہے میرا نام تو محمد ہے تو یہ گالیاں دینا یہ آج سے نہیں ہے بلکہ یہ کفار مکہ کا نہج ہے جیسا کی بخاری شریف کتاب المناقب کی اس حدیث سے واضح ہے اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو ان لوگوں کو گالی دے ہیں جیسے ان کو گالی دے ہیں درحقیقت وہ شیطان سے دوستی کرنے جیسا ہے ایک نکتہ یاد رکھیں کہ ہم کب سے ہیں پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح مشہوری بات ہے معنی عبداللہ بن عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبًا نَعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِّنْهُمَّنْ أَتَا عُمَّهُ عَلَى نِيَّةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَسْرَو ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى صَلَاسِمَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً قُلْ لُمْ فِي النَّارِ اللَّمِ مِلَّةً وَاحِدًا قَالُ مَنْ هِيَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ مَا عَنَا عَلَيْهُ عَاسْخَابِ وَاحُتْتِرْمِذِي فِي قِتَابِ الْإِمَان حضرت امام ترمیذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے قِتاب الْإِمَان مِلَا ہے اس کا ایک ٹھکڑا اللہ مالبانی نظیف کہا ہے بکیہ روای صحیح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو اوپر آ چکا ہے جیسے جوتے کا ایک طرح دوسرے طلعے کے برابر ہوتا ہے اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹنے والی ہے ساری کے سارے فرقیں جہنمی ہوں گی سوائے ایک کے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ ناجیہ فرقہ اور جہنم سے بچنے والا جنت پہ جانے والا فرقہ کونسا ہوگا آپ نے فرمایا نام نہیں بتایا نام نہیں بتایا بلکہ نحج بتا دیا منحج منحج کا مفہوم سمجھ میں آگیا منحج بتا دیا نام نہیں بتایا منحج یہ اصل ہے منحج کیا ہے ما عنا علیہی میں جس پر ہوں و اصحابی اور جس پر میرے صحابہ ہیں اب سوال آپ کریں گے کہ ما عنا علیہی میں جس پر ہوں سوال یہ ہے کہ نبی کس پر تھے قرآن ایک منہ اس کا جواب دیا ہے کہ آپ کے بھی یہ ان اتبعوا اللہ ما یوحا علیہ میں اس چیز کی اتبع کرتا ہوں میں اس چیز پر ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر دو قسم کی وحی ہوتی تھی ایک وحی مطلوب یعنی قرآن حکیم ایک وحی غیر مطلوب حدیث یہ دونوں چیزیں اچھا ہے یہ دونوں چیزیں وحی ہوتی تھی جی ہاں اس لئے کہ یہ دونوں چیزیں آپ نے امت کو دی ہیں اور آپ نے جو ملاتا وحی دیا ہے اور آپ نے کہہ دیا تھا کیا میں نے پورا کا پورا پہنچا دیا میدانِ عرفات میں اور تمام لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا تو وہی دونوں چیزیں جو آپ کے اوپر اوٹری تھی وہی امت کو پہنچایا تو لازم یہ آیا کہ جو آپ نے امت کو دیا وہی چیزیں آپ کے اوپر اوٹری اب آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں ابھی اس حدیث کو اوپر رکھے رہیے حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح رکھا جائے ہمم؟ بتاپنی کل یہ این وضرت موسیقی 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 ظاہر ہے کہ جس پر آپ ہیں اسی پر آپ کے صحابہ ہیں سوال یہ ہے کہ کس چیز پر آپ ہیں کہ اسی پر صحابہ کے صحابہ بھی ہیں بتایا گیا میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وہی کی جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا چیز وہی کی گئی ہے آپ کے اوپر وہی جو آپ نے امت کو دیا ہے کہ جسے مضبوطی سے پکڑنے کے بعد آپ بھی گمراہ نہیں ہوگا آئے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے یہ حدیث بتاتی ہے کہ آپ کے اوپر دو چیزیں وہی ہوتی تھی ایک وحی مطلوع یعنی کتاب اللہ اور دوسرے وحی غیر مطلوع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت اسی پر نبی تھے کتاب پر اور اس کی تشریح آپ نے اپنے طریقے سے کی اور اسی کو اپنایا صحابے کرام نے اچھا ایک نکتہ یہاں پر اور بھی ہے کہ میں جس پر ہوں لیکن ما توف لا کر کے ما آنا علیہی کے بعد واصحابی کہنے کے اندر نکتہ یہ ہے کہ نبی کے اوپر جو وحی اتری آپ نے اپنی سنتوں اور احادیث کے ذریعہ اس کا ایکسپلینیشن کیا بتایا اب اس طریقے کو صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے پر ہمیں سمجھنا ہے اب یہاں رکھ کر ایک بات یاد کر لیں ذہن نشین کر لیں کہ جب تک مقابلے میں صرف اور صرف انکار کرنے والے تھے کافر تھے تک تک مسلمانوں نے اپنا نام اہل حق نے اپنا نام مسلم رکھا اس لیے کہ مقابلے میں صرف کافر تھے اچھا جب اسلام میں بیداتیں در آئیں اور لوگ سنتوں کو نظر انداز کر کے بیداتوں کے اوپر عمل کرنے لگے اور بتانے لگے کہ یہی سنت ہے تو اہل حدیثوں نے اہل حق نے اپنا نام اہل سنت رکھ دیا کہ ہمیں بیداتوں سے کچھ لینہ دینا نہیں دیکھو اور اس کے بعد جب لوگ احادیث میں منمانی تعویلیں کرنے لگے تو اہل حق نے اپنا نام صلفی رکھا مانا یہ کہ بھئی تم لوگ منمانی تعویلیں کرتے ہو قرآن میں اور احادیث میں ہم وہ منمانی تعویل نہیں کرتے بلکہ ہم وہی طریقہ مانتے ہیں اور وہی مفہوم لیتے ہیں اس نس کا جو صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہے فہم سلف کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ کے طریقے کو سمجھا جائے مانا علیہی کے بعد واصحابی کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ کے طریقے کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اس وجہ سے واصحابی بڑھا دیا گیا اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل وہ آئیت کریم ہے جو نبی کی مخالفت کرے یہاں دیکھیں مخالفت کا لفظ نہیں لائے گیا قرآن حکیم بکیسی کتاب تفسیر کا ایک تعلیم علم مزہ آ جاتا ہے کہ قرآن حکیم کا انداد بیان کتنا حسین ہے میں پہنچا رہا ہوں شاید آپ سمجھ جائیں کہ یہ کہا جا سکتا تھا رسول اور اللہ کے مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرے وہ لفظ لائے جائے وہ بھی عربی ہے خالفہ یخالفہ مخالفتا وخلافا تو بہرحال وہ لائے جا سکتا لیکن یہاں شاق کا لفظ لائے گیا اس کا مطلب جانتے ہیں کسی چیز کے دو ٹکڑے کر دی جائیں جیسے یہ ہے نا یہ یہ دو ٹکڑے کر دی جائیں ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر تو یشاقق کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اس طرح چلے کہ نبی ایک دوسرے راستے سے چل لاؤ یہ اپنا دوسرا راستہ بنا لے that is called مشاق شک سے ہے شک کہ نبی جا رہا ہو دائیں طرف اور آپ جائیں بائیں طرف تو کہتے ہیں مشاق جو ایسی حرکت کرے اتنا کافی تھا کہ جو رسول کے طریقے سے علق ہو کر کہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لیں یہ مشاقہ ہے کافی تھا یہ لیکن پھر ماتوف لایا گیا ویتب غیر سبیل مومنین جو اس وقت مومنین کو انتہ علی فلام کا دخور بتا رہا ہے کہ اس وقت صحابہ اکرام اختیار مومنین تو جو مومنوں کے راستے کی اتباہ نہ کرے یہ لانے کی کیا ضرورت تھی یہ لانے کی اس وجہ سے ضرورت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فہمِ سلف کی روشنی آپ کے سنن کو فہمِ سلف کی روشنی میں سمجھا جائے اور اگر کوئی آدمی اس طریقے کا معاملہ نہیں کرتا ہے اس کے لئے وہی سنائی گئی کیا کہا گیا نواللی نواللی ہی مہ تولہ کیا انداد بیانے ہم اس کو پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ پھیر جاتا ہے ایسا دیکھ میں تشریح نہیں کر سکتا کیا انداد بیانے وہ جس طرف جانا جائے بھاڑ میں جانا جائے بھاڑ میں جانا جائے نواللی ہی مہ تولہ وہ جس طرف ملنا چاہے اس کو اس کی طرف مل اتنی بڑی سزا ہے اب وہ جو اپنی منمانی جس طرف چارہ مل جا رہا اس کو موڑ دے رہے جانا میں جانا ہی والا ہے وہ اس نہیں جانا نواللی مہ تولہ میں تشریح نہیں کر سکتا کیا بیان میں کیا انداد گفتگو اللہ اللہ کا کلام ہے طبیعت پر ایک حیبت تاریخ ہو جاتی ہے اور وجدان مہک اٹھتا ہے گفتگو پر اس کو کہتے کلام اس کو کلام بولتے ہیں نواللی مہ تولہ وہ پھیر دیتا ہے اس کو جدر بھی پھیرتا ہے وہ جدر بھی جا رہا ہے اللہ خود پر اور اس کو ہم جہنم میں ڈال دیتے ہیں اب دیکھو ایک ہی فرقہ ہے بقیہ جو فرقے گئے بہتر وہ سب کے سب جہنمی ایک فرقہ جنتی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ فرقہ کب سے ہے بعد میں بنا نہیں نہیں بعد میں نہیں بنا کب سے ہے یہ یہ حدیث دیکھئے حدیث سوہبان وہ بھی سنائی جائے چکی ہے حدیث حدیث اس طرح وَانْ سَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَ وَانْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلْهَ سَلَّمَ قَال لَا تَزَالُ طَوْئِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِ عَلَى الْحَقِّ مَنْسُورِينَ لَا يَذُرُّهُمْ مَنْخَالَفَهُمْ حَتَّى يَعْتِي أَعْمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا رواح بن ماجہ فی کتاب المقدمہ فی باب اتبائے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَلِهِ صلی اللَّهِ اس صحابی سے مر بھی کوئی روایت دیکھے تو ٹھیک ہے جائے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے ان سے جتنی بھی روایت ہیں میں نے غور کیا ہے کوئی نہ کوئی عجیب بات کوئی نہ کوئی نادر بات ضرور ہوتی ہے اس راوی کی صحابی کی جتنی بھی روایت ہے بڑی عجیب و غریب حضرت صحبان اور یہ نام بچوں کا رکھنا چاہیے صحبان ابھی دجال پر میرا ایک لیکچر ہوا ہے جمعہ کا خداب اس جمعہ کو اس میں میں نے صحاب ابن جسامہ ایک ہے جسامہ میں نے جب نام لیا تو ایک صحاب نے کہا بڑا پیارا نام ہے میں نے کہا رکھو اچھا ہے بچوں کا نام رکھو جی جیم ڈبل سے علیف نیم گولتے ہیں جی تو حضرت صحبان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ لا تزالو مسلسل رہے گا زائل نہیں ہوگا لا تزالو کو مفاد کیا ہے مسلسل رہے گا اور ایک رہے گا مسلسل رہے گا اس کا مطلب کیا نبی کے دور میں بھی رہے گا ونہ لا تزالو کو کوئی مطلب ہی نہیں لا تزالو کو مفاد یہ ہے کہ وہ نبی کے زمانے میں بھی رہا ہو کبھی کٹ اپ نہ ہوا اس لیے کی مازالہ مسلسل بھی لا انقطع کیلئے تھا بیچ پر کٹ اپ نہیں ہے تسلسل ہے بگر کٹے ہوئے اس کا مطلب نبی کے دور میں بھی وہ طائفہ تھا وہ گروہ تھا لا تزالو طائفہ تو ایک گھر ہو رہے گا اور طائفہ سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں یہ بڑی جماعت سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا گھر ہو اس کو طائفہ بولتے ہیں یہ نکتہ ایک ملا کہ ہمیشہ اہل حق کم رہیں گے یہ کسرت یہ کسی کے حق ہونے کی دلیل نہیں حق کا میار قلت اور کسرت نہیں بالکل دلائل ہوتے ہیں یہ دیکھیں اگر ایک آدمی بھی حق پر ہے اور اس کے پاس دلائل ہیں دلائل کی بنا پر اگر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور پورا شہر ایک طرف ہے تو وہ آدمی حق پر اوپر اور پورا شہر باطل پر ہے یہ حق کا میار ہے تو حق کا میار قلت اور کسرت نہیں بلکہ دلائل ہوتے ہیں طائفہ ایک تو لا تزالو برابر رہیں گے نبی کے زمانے بھی اور دنیا کے اندر یہ طائفہ موجود رہے گا ہر کونے میں کبھی خالی نہیں ہوگی دنیا اس سے اب اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ طائفہ بعد میں ہوا تو اس حدیث کا کوئی مطلب نہیں رہے گا وہ ناجیہ فرقہ نبی کے زمانے بھی بھی ہونا چاہیے اور اس کا ایکسٹینشن جو ہے امتداد اس کا وہ قیامت تک ہونا چاہیے وہ مطلب بھی اس کا اگر امتداد نہ ہو اس کا نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک تو اس حدیث کا جو لا تزالو کا جو مفاد ہے وہ حل نہیں ہوگا تو طائفہ تم کہہ کر کہ طائفہ تین یا تواف نہیں کہا گیا ایک ہی ہے امین امتی میری امت اور علی الحق وہی حق کے اوپر ہوگا اور حق کیسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہیں بما نزلہ علی محمدی وہی حق سور محمد میں جو اللہ کے رسول پر نازل ہو وہی حق اور اللہ کے رسول پر کیا نازل ہو آپ حدیث بتائیجئے قرآن و حدیث لہذا قرآن و حدیث ہی حق جی علی الحق وہ قرآن و حدیث پر ہوں گے جیسا کہ قرآن سے حق کا مفہوم متعین ہوا کہ وہ تو قرآن و حدیث پر رہیں گے وہی مطلوع اور غیر مطلوع پر رہیں گے فہمِ صلف فہمِ صحابہ کی روشنی میں شریعت کو سمجھیں گے اچھا اور منصور رہیں گے ہو اب دلائل میں کوئی کھڑا ہو جائے چیلنج دینا الگ بات ہم نے کہا بیٹھو بھئی تم کو بات کرنی ہے مناظرے کا چیلنج یہ دیتو بیٹھو تم کو ان سے آگے نہیں جانے گے ان مانے بھی ہوتا ہے طرف سے اور من مانے بھی طرف سے ہوتا ہے تو من اور ان میں کیا فرق ہے یہ بتا دو پھر آگے حدیث تو بہت بات کی بات ہے ان مانے بھی سے ہوتا ہے اور من مانے بھی سے ہوتا ہے اس کی طرف سے اس کی طرف سے من جانب ان ابھی حریرہ ابو حریرہ کی طرف سے اور اس طریقے سے من من اور ان میں کیا فرق ہے چلو بھئی بتا دو پھر ابھی حریرہ پر بات ہوگی ابھی کیا ہے اور حریرہ تا کیوں حریرتے کیوں نہیں ہیں تو وہ تو بات کی بات ہے چیلنج دینا اور بات ہے بات کرنا اور بات ہے اوقات ہونی چاہیے بات کرنے بات کمی کہ اوقات ہونی چاہیے جی منصور ہوتے ہیں اس لیے کہ حق پر رہنے والا ہمیشہ منصور ہوتا ہے اور منصور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرش والا دلائل کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے دلائل کے اعتبار سے وہ منصور ہوتے ہیں حق منصور ہیں اور یہ خوشقبری دے دی گئی اہل حدیث قیامت تک رہیں گے کتنے لوگ ان کے مٹانے کے لئے کوشاں ہو جائیں مٹانے زکتے حتیاتی عمر اللہ عز و جل عمر سے مراد قیامت قیامت تک اس جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نصورت خوش ہو جاؤ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ حدیث پر ہمارا ایمان ہے جس طرح اپنے وجود سے زیادہ اس حدیث کو پر ہمیں یقین ہے اچھا کون ہیں یہ اہل حدیث ہی ہیں چلیے وہ دیکھ لیتے ہیں بہت بڑے امام کی بات اور وہ ترمیزی میں بھی موجود ہے حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح معاویتا من قررتا ابیه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفت من امت منصورین لا يزرهم من خزلهم حتى تقوم الساعت قال محمد بن اسماعیل قال علی بن مدین ہم اصحاب الحدیث حدرت امام ترمیزی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام والے خراب ہو جائے تو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں اور میری امت کا ایک طائفہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا منصور رہے گا اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی وہ ہارے گا رہے گئی ایک ہوتا چرب زبانی منطق سے کسی چیز کو گول مول کر دینا کہ اہل حق تھوڑی دیر کے لئے سکتے میں آ جائیں یہ الگ بات ہے لیکن جہاں تک حق کی بات ہے تم مناظرہ کیا کرو گے ارے رب نے اہل حدیثوں کے بارے میں کہہ جائے کہ تم منصور ہوگے تم ہم کو کہا رہا ہوگے نبی نے جب کہہ دیا کہ تم منصور ہو تو ہمیں تو منصور ہونے کا سرٹیفیکل مل گیا تم ہمیں کہا رہا ہوگے حدیث سے ثابت ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں تم ہمیں کہا رہا ہوگے جے منصورین کہا کون ہے یہ کون ہے یہ سرٹہ کون سا ہے قَالَ محمد ابن اسماعیل اپنے زمانے کا کیا میں تو کہتا ہوں کہ صحابے کرام کے بعد سعادمی سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا حدیثوں کے لئے پوری لائف لگا دیا سعادمی نے اپنی پوری زندگی لگا دیا بخاری بولے تو اللہ کے کلام کے بعد سب سے صحیح کتاب اللہ کی اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل بخاری کی بخاری شریف اہلِ حدیث طالبِ علم جب تک علماء سے اس کتاب کو پڑھے نہ سند نہیں دی جاتی بریلی نہیں ہو اس وقت تک سند نہیں دی جاتی جب تک بخاری شریف نہ پڑھے اگرچہ جستہ جستہ پڑھے اگرچہ دورہ کھر کے پڑھ لیں اور اسی طریقے سے دی گئے فرقے والے جب تک اس کتاب کو پڑھے نہ تب تک سنت نہیں دی جاتی یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے عظمت کی دلیل ہے اللہ وبراللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک ایک رابی گفتگو نہیں کر سکتا نکیر نہیں کر سکتا اور یہ آدمی ایسا ہے کسی آدمی کو اوپر جرہ کر دے وہ لائق اعتبار ہی نہیں ہوتا یہ مقام ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ وبراللہ وہ آدمی بولا ہے قار محمد بن اسمائی امام بخاری یہ بولتے ہیں میرے استاذ علی بن مدینی بولتے ہیں کہ اس طائفہ سے مراد اصحاب الحدیث ہیں اصحاب الحدیث اہل الحدیث ہیں اچھا کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث سے مراد محدثین ہیں چاروں اماموں کو مانتے ہیں نا چلئے ایک امام کی بات لے آتے ہیں امام اہل السنہ حضرت امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ ابن الجوزی کے کتاب مناقب الامام احمد بن حمبر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کانا یا قال فقال احمد بن حمبر فقال اے احمد بن حمبر امام احمد بن حمبر فرماتے ہیں اہل الحدیث اندنا من يستامل الحدیث ہمارے نزدیک اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو حدیث کو استعمال کرتا ہو اب استعمال کرتا ہو استعمال کرتا ہو اسے یاد کرتا ہو وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہو تو مہدیسین کا مراد ہوئے خالی صرف مہدیسین کا مراد ہوئے استعمال کے اندر سارے لوگ آگئے نا جو حفظ کرے وہ بھی استعمال کر رہا ہے جو عمل کرے وہ بھی استعمال کر رہا ہے تو خالی یہ کہنا کہ اصحاب الحدیث سے مراد مہدیسین ہیں جو حدیثوں کو جمع کرتے ہیں اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہو سکتے یا آپ کا استعلال فلکت باتی لے غلط ہے یہ غلط ہے ایک چیز تو یہ ہوئی اور دوسرے امام شافیر رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں میزان کبرہ شہرانی کے اندر موجود ہے کہ اہل الحدیث ہر زمانے میں ہوں گے اور رہیں گے جیسے صحابہ اپنے زمانے میں اور یہ تو اپنوں کی گوائی ہے دوسروں کی گوائی لے لیجیے یہ چاہے تو تقلیب کے اندر لکھتے ہیں مورا حدیث کاندلی صاحب اہل حدیث تو سب کے سب ساتھ صحابہ تو کل کے کل اہل حدیث تھے اب دیکھیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ مجاز ہیں انوار اللہ فاروقی صاحب وہ اپنی کتاب فضیلت جنگ کے اندر لکھتے ہیں صحابہ تو کل کے کل اہل حدیث تھے اب دیکھیں امام لوگوں کو تو چھوڑیے یہ لوگ بھی دوائی دے رہے ہیں اس سے مراد صرف مہدیسین نہیں بلکہ چاہے وہ مہدیس ہو چاہے وہ حدیث کو اوپر عمل کرنے والا ہو سب مرادیس ہو ایک بات اور سب سے پہلے ہندوستان کی بات کرتا ہوں یہاں کون آیا شریعت لے کر کے کہتے ہیں خواجہ مہینی دین چشتی رحمت اللہ علیہ نے یہاں دین پھیل آیا ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے میرا حافظہ اگر غلطی نہیں کر رہا ہے تو ان کی پیدائش پانسو چھتیس کے اندر ہوئی ہے پانسو چھتیس کے اندر ہوئی ہے اچھا پانسو چھتیس کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے اور چلیے چھے سو کچھ یا اس کے بعد ہندوستان تشریف لائے پیدائش ہو رہی ہے پانسو چھتیس کے اندر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ سو سال بعد مان لیجئے تقریبا یہ پانچ سو سال بعد آ رہے ہیں ہندوستان میں اس سے پہلے کون آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دب حضرت عمر نے بہرین کا اور عمان کا گورنر حضرت عثمان ابن عبیل آس کو بنایا تو حضرت عثمان ابن عبیل آس نے اپنے بھائی حکم ابن عبیل آس کو باقایا تھا بمبئی کا تھانے کی طرف روانہ کیا یہاں آئے وہ صحابی آئے کون حضرت عثمان ابن عبیل آس بمبئی کے اندر آئے جہاں آپ آئے ہیں یہاں آگئے وہ تو سب سے پہلے صحابی کب آئے پندرہ ہی دنی کے اندر آگئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے یہی کوئی چار پانس سال کے بعد یہ آنے والے لوگ صحابے کرام کر اور ہندوستان کے اندر پچیس صحابے کرام تشریف لائے بیالیس تابعین آئے اور اٹھرہ تابعین آئے صحابی جس نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا حلت ایمان کے لائے اور تابعین جس نے نبی کو تو نہ دیکھا مگر جس نے نبی کو دیکھا اس کو دیکھا تو صحابی وہ جو نبی کو دیکھ لے حلت ایمان تابعین جس نے صحابی کو دیکھا اور تابعین جس نے تابعین کو دیکھا تو سب سے پہلے پچیس صحابے کرام ہندوستان کے سرزمین پر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے کے کچھ سالوں کے فوراً بعد اور یہ کب پیدا ہو رہے ہیں مورد انچشتی رحمہ اللہ یہ پیدا ہو رہے ہیں پانچ و چھتیس کے اندر کتنا فاصلہ ہے اس سے پہلے صحابہ اکرام آ گئے ہیں اس کے بعد تابعین آئے صحابہ اکرام پچیس تابعین بیالیس تابع تابعین اٹھرہ تو یہ جو لوگ آ رہے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں ابھی اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا نبی نے فرمایا ما انا علیہی میں جس پر ہوں وہ صحابی اور میرے صحابہ جس پر ہیں اب جب تمام صحابہ پچیس یہاں آئے تو ان کا مناج کہتا ہے کتاب و سنت اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی سرғمین پر سب سے پہلے کتاب و سنت کو لانے والے صحابہ اکرام رزوان اللہ تعالیٰ آل میں تم ہم سے پوچھتو ہم کب سے ہیں ہم تو سب سے پہلے یہاں آئے ہیں ہمارا مناجوہی یہ اللہ کتابو سنت ہے صحابہ اکرام رزوان اللہ تعالیٰ علیہ جو پہلے ہیں اس کے بعد تابعین آ رہے ہیں اس کے بعد تابع تابعین آ رہے ہیں سب کا منع جو ہی ہے جو صاحب اکرام کا ہے الحمدللہ جو نبی کا ہے تم ہم سے پوچھ رہے ہیں ہم کب سے ہیں تم بولو تم کب کے ہو الحمدللہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑے عمر والے امام جو ہیں وہ امام بوہ نہیں فرما اللہ عمر والے یہ سن اسی کے اندر پیدا ہو رہے ہیں برابر اور ایک سو پچاس کے اندر ایک بڑا اچھا لطیفہ آپ کو سناؤں گل برگا میں چلتا رہتا تھا منکرین حدیث سے بحث ہے دیگر مسالک والوں سے بحث ہے اگر اگر ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ حاسمی صاحب ایسا ہے چاروں فرقے برہک چاروں مسلک برہک میں نے کہا وہ کیسے بولے وہ چاروں عیمہ بیٹھے اور انہوں نے سب کی فقہ کا مطالعہ کر لیا اور ہر ایک نے سائن کر دیا ہر ایک کی فقہ کیوں تمہارا صحیح ہے تمہارا صحیح ہے میں نے کہا کہ یہ جو چاروں کی میٹنگ تھی یہ عالمِ عرواح میں ہوئی تھے یہ عالمِ دنیا میں ہوئی کیا مطلب ارے میں نے کہا کہ سن اسی کے اندر امام وہ انہی پہ پیدا ہو رہے ہیں اور سن ایک سو پچاس کے اندر انتقال ہو رہا ہے جس سال ان کا انتقال ہو رہا ہے اسی سال امام پہ جاتا ہی پیدا ہو رہے ہیں تو یہ میڈنگ کب ہوئی عالمِ عرواح میں ہو تھا کہ ایسا ہے میں نے کہا میں نے کہا صرف حافظ ہے وہ اس کو کیا باروں بولے سارے کے سارے حیمان ایک دودھرے کی تصدیقہ دی اللہ اب یہ اسی میں جب پیدا ہو رہے ہیں اور محمد ابن قاسم جب آ رہے ہیں سن تیرانوے کے اندر یہ اس وقت کتنے بڑے تھے یہ بارہ سال پوری تاریخ پتا لگر لیجی ہم کب سے تو یہ ہماری تاریخ ہے اور اس کو ہر آدمی اب تو جانتا ہے اب تو نیٹ موجود ہے میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں آپ اڑا کر کے دیکھیں پوری تاریخ آپ کے سامنے آجائے گی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک قبر اور اچھے سمجھتے توقیقاتہ فرمائیں با آخر دوانا الحمدللہ رب العالمين جزاک اللہ خیرہ نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ اقل و دانش ہو نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ اقل و دانش ہو چمکتا جو نظر آتا وہ سب سونا نہیں ہوتا ابھی تک آفدرات تاریخِ الہدیث پر وزیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حضرت اللہ کے زبانی بصیرت تفروز خطاب سمات فرما رہے تھے قبل اس کے کی میں آج کی اس پرگرام کے آخری مقرر کو دعوت سکن دوں میں عبدالاول اسماعیل پرگرام پوری سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں آبتا سکن دوں